جہاں تک یہ تلواریں تلواروں کو لائسنس دلوائیں گے یہ دوغلی زبانیں بولی جا رہی ہیں حضرت کے شان میں گستا خانہ بیان سنیں گے تو ان کا دماغ جو ہے کون ان کو ریشنلائز کون سمجھائے گا ان کو مگر اس سے ملک میں جو ایک طرح سے قتل عام ہوگا ہے خون کی ندیاں بہیں گی پھر اس سے کیا ہوگا گردی کو ریٹین کرنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں ایک بار وہ گزر گیا نفرت تو پھر بھی نفرت کا ماحول اور نفرت کا جو راجنیتی ہے وہ سسٹم وہ تو ریدم تو بنی رہے گی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایک دم سے اگر ان کو آ گیا غصہ تو پھر تو پورا قتل عام ہو جائے گا مجھے بہت در لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ نوجوانوں کے سر پر خون سوار ہو جائے کوٹ نے اس وقت ایک اتنا اتنا ارلیونٹ فیصلہ دیا ہے کہ اس سے ہم ایک دم سے آہت ہو گئے کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت بھارت میں چھوٹا سا بھی کوئی مدہ ہو تو اس کو دھارمک رنگ دے دیا جاتا ہے مثالیں یہی بھی آتی ہیں کہ کہیں دو بچوں کے بیچ لڑائی ہوئی تو اس کو بھی دھرم کے آدھار پر دیکھا جا رہا ہے کسی نے کسی کا ریپ کیا تو اس کو بھی دھرم کے آدھار پر دیکھا جا رہا ہے حالانکہ یہ ایک ایسا کرم ہے یہ جو بلاتکار کی جو گھٹنا ہے وہ ایک ایسی ہے کہ جس کو آپ دھرم کے آدھار پر دیکھ ہی نہیں سکتے لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ اس کو بھی دھرم کے آدھار پر دیکھا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف ہندو سناتنیوں سے لگتار کہا جا رہا ہے کہ آپ رکھیے تلوار اب نپر شرمان نرسنگانن سرسوتی اور نوین جندل کا بھی ایک باپ پیدا ہو گیا ہے جس کا نام ہے سنت یوراج آپ کو اس کا ویڈیو میں نے لگتار دکھایا ہے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے آپ کو اس پورے مدے پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں پلاننگ کمیشن کی فارمر میمبر سیدہ سیدین حمید سیدہ جی سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے بار بار ہندو سناتنیوں سے کہ آپ کو خطرہ ہے آپ تلوار رکھئے اور تلواریں اب بیچی بھی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم لائسنس دلائیں گے ہوم منسٹری سے اور پرائم منسٹر آفیس سے یہ دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں اور تلوار کی ایسی کیا ضرورت ہے دیکھئے یہ تو مجھے یہ لگتا ہے ساحل کہ یہ ایک جیسے جیسے دو ہزار چوبیس نزدیک آ رہا ہے یہ ریٹورک جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جہاں تک یہ تلواریں تلواروں کو لائسنس دلوائیں گے یہ دوگلی زبانیں بولے جا رہی ہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے اور اس کو پھر ایک طرف سے کہیں کہیں سے کنڈیم بھی ہو رہا ہے ان لوگوں کے طرف سے تاکہ ایک بیلنس بنا رہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف گردی کو ریٹین کرنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں ایک بار وہ گزر گیا نفرت تو پھر بھی نفرت کا ماحول اور نفرت کا جو راجنیتی ہے وہ سسٹم وہ تو ریدم تو بنی رہے گی مگر اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں اس کو ایک طرح سے انگیز کر لیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایک دم سے اگر ان کو آ گیا غصہ تو پھر تو پورا قتل عام ہو جائے گا مجھے بہت در لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ نوجوانوں کے سر پر خون سوار ہو جائے ہمارے مسلمان آخر وہ بھی تو وہ بھی روش یہ ہاں تو اگر ان کے سر پر خون سوار ہو جائے گا تو صرف اپنی جانے کھویں گے تو اس کو بیلنس ملانے کے لیے اس وقت ایک بھارت جوڑو یاترہ نکل رہی ہے جو اس کا پروز اور کون سب بات بات کر رہے ہیں مگر ایک محبت کی ایک لہر سی دوڑائی گئی ہے اب ہم اس ایج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے وقت دیکھے ہیں جب مولانا آزاد نے جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا مذہبی فرض ہے کہ تم ہندووں کے ساتھ مل کے اور آزادی کے جد و جہد میں شامل ہو جاؤ اب وہ تو ایک خواب سا لگتا ہے مگر ان خیالات کو ہمیں واپس لانا بہت ضرور ہے ایک چیز یہ بھی میں سیدہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ جو سنٹیمنٹس ہیں اگر وہ ہرٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک مقابلے والی جو اسٹیتی ہے وہ پیدا ہو جائے گی اور وہ بھارت کے لیے نقصان دے ہوگی تو اس سے بچانے کے لیے اس سے روکنے کے لیے یہ ذمہ داری بنتی کس کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کو روکے کہ بھئی اس طرح کے بیان مت دیجئے آپ یا کون ہے جو کارنوائی کرے گا دیکھئے ایک تو سب سے ایک جو سب سے پوٹنٹ انسٹرومنٹ جو ہے وہ تو عدل کا انسٹرومنٹ ہے نا کوٹ ہے مگر کوٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترہ ترہ کی زبانے کوٹ بھی بول رہے ہیں کئی بار کہتے ہیں کہ کوٹ بھی جو ہے وہ اس ماسٹرز وائس ہو کے رہ گیا ہے مگر کچھ لوگ اب بھی انڈیپینڈنٹ ہیں تو ایک تو تھوڑی سی تو وہ امید ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو تو بھول جائیے ایک صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھ جائیں آپوزیشن جو ہے پورا وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم ہی ہمارے حق میں ہم اپنے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں اگر کسی طرح سے وہ متحد ہو کے متحد ہو کے اور اس کا مقابلہ کریں تو اس میں کوئی امید ہے گھر میں بیٹھ کے میں اپنے بچوں کو تو روک سکتی ہوں مگر کہاں تک روک ہوں گی جب وہ نکڑ پہ جائیں گے اور یہ باتیں سنیں گے تو وہ بھی ایک طرح سے پاگل ہو جائیں گے جب حضرت کے شان میں گستاخانہ بیان سنیں گے تو ان کا دماغ جو ہے کون ان کو ریشنلائز کون سمجھائے گا ان کو مگر اس سے ملک میں جو ایک طرح سے قتل عام ہوگا ہے خون کی نددیاں بہیں گی پھر اس سے کیا ہوگا ہم ویسے بھی انٹرنیشنل انڈیکسز میں ہم کافی نیچے سے نیچے جا رہے ہیں چاہے وہ مائل نیوٹرشن کا انڈیکس ہو غریبی کا انڈیکس ہو بکماری کا انڈیکس ہو تو اور اس سے زیادہ ہم اس سے زیادہ ہم ڈیٹیریوریٹ کیسے کر سکتے ہیں تو اس بات کا احساس لوگ کچھ نہیں کریں گے دو ہزار چوبیس تک آپ دیکھئے گا کہ اس کا جو اس کا جو ایک طرح سے ہسٹیریا جو ہے یہ چرم سیما تک پہنچے گا اگر آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ نرسنگانند سرسوٹی نپور شرما نوین جندل اور یہ سنت یوراج اس جیسے نجانے کتنے اور ابھی دو ہزار چوبیس تک آئیں گے اور بولتے رہیں گے جی آئیں گے بولتے رہیں گے تاکہ یہ جو ہے یہ جو ایک یہ جو ایک جو ایک ہنڈیا میں جو وہ آتا ہے نا اوبال وہ جو ہے وہ اوبال اس کا افان آتا ہی رہے آتا ہی رہے کبھی یہاں جھگڑا کبھی وہاں جھگڑا کبھی یہاں کبھی دھر دوڑا ہے کبھی اور ہم لوگ کتنا اپنی اینرڈیز کو ہم کتنا ڈسپیٹ کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمارے جو سربراہ تھے وہ تین تین چار چار سال جیل کی صعوبتیں دھیلیں تو ہمیں پھر سیکریفائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا یعنی در تو نہیں ہے کوئی خوف تو نہیں ہے مسلمانوں میں ان چیزوں سے مسلمانوں میں بالکل خوف مسلمان بالکل خوف زدہ بھی ہیں انسیکیور بھی ہیں پریشان بھی ہیں مگر اس میں پھر ایسے ان کو اپنے آپ کو سمحالنا پڑے گا سمحالنا پڑے گا کہ یہ نہیں کہ گھر سے ننگے پیر جا کے اور تلوارے ہاتھ میں اٹھا کے اور دوڑ پڑے کیونکہ تب تب قتل عام ہوگا سمجھ کے ایک طرح سے اس کی کوئی اس کی کوئی جسے کہنے چاہیے ایک گیم پلان بنانا چاہیے ہمیں مل کے کہ ہم اس کو کیسے فیز کریں گے اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ کچھ دانشمند لوگ اس طرف جانے کی کوشش کریں ایک آخری بات گیانواپی ماملے کو لے کر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ گیانواپی مدہ بہت تیزی سے اٹھا ہوا ہے اس وقت اور اب واران اسی میں اس بات پر چرچہ ہوئی ہے اور کوٹ میں جو یاچکہ ہندو پکش کی طرف سے ڈالی گئی تھی اس کو کوٹ نے کہا ہے کہ یہ یاچکہ یوگے ہیں سننے لائق ہے یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی آہاتے میں انٹری پر بین لگایا جائے اور جو مسجد کا ایریا ہے اس میں پوجہ کی اجازت دی جائے مسلمانوں کا اس سے بالکل عمل دخل ختم ہو جانا چاہیے کوٹ کہتا ہے یہ یوگے ہیں سننے لائق ہے بسم اللہ یہ غلط ہو گئی یعنی کوٹ نے کہہ دیا اب اس کے اس کے بعد آگے آگے اوپر اس کے بعد اس کو ایلیویٹ کیا جائے اس کو ایسکیلیٹ کیا جائے سپریم کوٹ تک پہنچا جائے کتنی طاقت ہم اس بات پر اپنے گواں رہے ہیں کیونکہ یہ کوٹ نے اس وقت ایک اتنا اتنا ایریلیویٹ فیصلہ دیا ہے کہ اس سے ہم ایک دم سے آہت ہو گئے تو میرا خیال میں اس وقت جو یہ بات ہوئی ہے یہ دھکا ہے مگر ہمیں اس سے بلکل نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کیا کچھ بابری مسجد جیسا ہونے والا ہے میں نہیں میں نہیں کہہ سکتی شکریہ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیدہ سیدین حمید اس وقت موجود تھی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ نفرت جس طرح سے پھیل رہی ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری موجودہ سرکار کی ہے پرشاسن کی ہے پولس کی ہے جو نفرت پھیل رہی ہے اس کو پوری طرح سے روکا جائے اس پر روک لگائی جائے دلیسے کیمرو پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز امکس کے لیے ساہل نقبی